بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو فیصلہ عدالت نے دینا تھا اس کا بھی پاکستان کی عوام کو پہلے سے ہی پتا تھا یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے عدت میں نکاح کے کیس کے حوالے سے عدالت نے کیا فیصلہ دیا اور پاکستان طریقہ انصاف نے جوابی حکمت عملی کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اور اب عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹس آ رہی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے کیم سے اور اس عدالتی فیصلے کے تین ایسے نک جو جج صاحب بہت بڑی غلطی کر گئے ہیں راج صاحب اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ نے وزیعظم کو بلانے کا اندیا دے دیا ہے ججز کو ڈرانے دھمکانے کا یہ معاملہ ہے اور اگر آئی بی یا اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی آئی ایس آئی یا کوئی خفیہ ایجنسی کوئی کام کرے گی تو اس کا ذمہ ذمہ دار جو ہے وہ ملک کا وزیعظم ہوگا یہ کہنا ہے لاہور ہائی کورٹ کا اس فیصلے کی تفصیل بھی شامل کریں گے اور پھر یہ ججز کے فون کے اندر خفیہ ڈیوائسز کا کیا ماجرہ ہے اس کی تفصیل بھی شامل کریں گے آج کس نشیس میں لگی راج صاحب پاکستان کی عوام کو انتظار تھا عیدت میں نکاح کے کیس کے حوالے سے ہیڈلائنز یہ چل رہی تھی کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا ایک محول یہ بنایا گیا کہ عمران خان کی رہائی نہیں ہوگی کیونکہ اگر اس میں ان کے حق میں فیصلہ بھی گیا تو شاید کوئی اور نیا مقدمہ عمران خان کے خلاف درج کر کے انہیں مزید جیل میں رکھا جائے گا اس فیصلے میں جو اپیلیں تھی سزا موطلی کے حوالے سے اسے مصرد کیا گیا ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکہ جنہوں نے سزا عمران خان اور بشا بی بی کی جو سزا کے خلاف اپیلوں پر پہلے سے فیصلہ سنایا جو محفوظ کیا گیا تھا اس موقع پر اڈیالا جیل کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے عمران خان اور بشا بی بی کو عدت میں نکاح سے متعلق کیس میں تین فروری دوہزار چوبیس کو سات سات برس قید کی سزا سنائی گئی تھی سزا موطل کرنے کے حوالے سے عدالت یہ کہتی ہے کہ کوئی معقول وجہ نہیں ہے سزا موطلی کی اپیلیں مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا یہ دس صفات پر مشتمل ہے ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکہ نے تفصیلی فیصل میں لکھا کہ سزا موطلی کی دونوں اپیلیں مسترد کی جاتی ہیں سیکشن چار سو چھبیس قابل زمانت ہے لیکن مجرم زمانت کے حق دار نہیں قانون کے تحت خاتون مجرم بھی زمانت کی دعو دار نہیں ہو سکتی جج افضل مجوکہ نے اپنے فیصلے میں متعدد فراڈ شادی سے متعلق فیصلوں کا حوالہ دیا اور لکھا کہ حوالہ دیئے گئے فیصلوں میں کسی بھی جن کی سزا موطل نہیں ہوئی سزا موطلی کی درخواست میں مجرم کو معصوم تصور نہیں کیا جا سکتا اور پی ٹی آئی ایمان خان بانی پی ٹی آئی اور عبرشہ بی بی نے اپنی سزا کا کافی عرصہ کاٹ لیا ہے اب پاکستان طریقہ انصاف رائے صاحب اس کو چیلنج کرنے جاری ہے اسلام اسلامباد ہائی کورٹ میں رائے صاحب کیا منظر ہوگا اسلامباد ہائی کورٹ میں کیونکہ یہ موطلی کا معاملہ تھا عدالت کی سمجھتی ہے کہ موطلی کی کوئی معقول ریزن نہیں ہے اور اب اپیلوں پر جو اس سزا کو جب چیلنج کیا جائے گا اسلامباد ہائی کورٹ میں تو کیا منظر ہوگا کیا شکل نکل سکتی ہے یہ عدالت کمپرمائز تھی یہ عدالت جس طرح سے فیصلہ ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا کہ رگڑا لگایا جائے گا جو ان کے بس میں ہیں وہ یہ کریں گے انہوں نے وہی کیا رائے صاحب دیکھیں آشوی صاحب سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جج افضل مجوکہ کون ہے اور انہوں نے کن حالات میں یہ فیصلہ دیا ہے بہت سے لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ جج مجوکہ جو ہیں جب انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ اگر میں دس دن زندہ رہا تو میں دس دن کے اندر اس کیس کا فیصلہ سنا دوں گا کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ڈائریکٹیو سے تو ایک طرف تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ اس کیس میں ان کے اوپر کس قسم کا پریشر ہے اور اس کیس میں اگر انہوں نے میرٹ پر فیصلہ کیا تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے لیکن اس کے اندر جو ایک ٹویسٹ ہے جس کو جانچنا پرکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ یہ جو مجوکہ صاحب ہیں ان کے اوپر باقاعدہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکے تھے کیونکہ مجوکہ صاحب کے پاس یہ جو کیس بھیجا گیا تھا ایک ایسی صورتحال میں جب اس سے پہلے سیشن عدالت نے اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا اور سو فیصد اس کیس کا فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں آنے والا تھا اور ایک پلاننگ کے تحت خابر مانیکہ نے عمران خان صاحب کے متعلق عدالت میں بےہودہ زبان استعمال کی جج صاحب کو بیکپورٹ پر دھکیلا اور پہلے سے سکرپٹٹ ایک ہنگامہ کر کے اس کیس کا فیصلہ رکوایا گیا یہ کیس کا فیصلہ جب رکا اسلامباد ہائی کوٹ نے دوبارہ کا کیس کا فیصلہ کیا جائے دس دن کے اندر لیکن یہ جو مجوکہ صاحب ہے یہ اصل میں جسٹس آمیر فاروق کے تائنات کیے گے جج ہیں اور جسٹس آمیر فاروق کی ریکمینڈیشن پر یہ کیس ان کے پاس آیا تھا اب جسٹس آمیر فاروق جو اسلامباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس ہیں جن کو لوگ این علیف آمیم رے آمیر نہیں بلکہ علیف مد آمیم رے یعنی آمیر جو کہ ڈکٹیٹر آمیر ہوتے ہیں اس طرح سے لکھتے اور پڑھتے ہیں تو یہ ان کی سجیشن پر یہ جج مجوکہ کے پاس یہ کیس آیا تھا اور جس وقت یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا میں نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ یہ فیصلہ محفوظ نہیں ہے یہ فیصلہ اب غیر محفوظ ہے اور غیر محفوظ فیصلہ جو ہے یہ پھر ہمیں پتا ہے کہ کہاں کہاں جا کر یہ فیصلہ وہاں سے لکھا لکھایا آتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ تین بجے کا ٹائم دیا گیا تھا اس فیصلے کے لیے اور مجوکہ صاحب کو بڑی اجلت تھی وہ کئی سے چاہدھ کسی نے کہا کہ آپ راکٹ کی جو ایک رفتار ہے اس کی رفتار سے پہنچ جائیں یہ عدالت آئے عدالت پہنچے تین بجے سے بھی پہلے پہنچ گئے اپنے وقت سے پہلے پہنچ گئے کوئی انیس سے بیس سیکنڈ کے اندر یہ فیصلہ سنا لیا اور فیصلہ سنا کے عدالت سے رفو چکر ہو گئے یعنی انیس سے بیس سیکنڈ میں فیصلہ سنایا رفو چکر ہو گئے اور اس کے بعد یہ نام نے ہاتھ جو ایک لکھا لکھایا فیصلہ تھا تفصیلی اس کو تحریری فیصلہ یہ جاری کر دیا اب اس کے اندر ایک بڑا اہم نکتہ یہ ہے کہ جو جالی حوالے دیئے ہیں جن کا کانٹیکس جالی ہے دو بہت محتبر اپینینز کے متعلق ایک تو مفتی تقیف عثمانی ان کا جو اس عدد کیس کے حوالے سے جو اس سے پہلے عدد کیسز آتے رہے ہیں ایون شریع عدالت کے اندر وہاں بھی وہ اسی طرح کے کیسز کو مکمل طور پر رد کر چکے ہیں مکمل طور پر رد کر چکے ہیں ایک طرف تو مذہبی اور شریع لحاظ سے یہ گوائی آگئی اور دوسری جانب ریما عمر صاحبہ جو کہ پاکستان کے ایک نامور دانشور بھی ہیں اور ایک بہت بڑی وکیل بھی ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو عدد جیسے کیس میں سزا سنائی گئی اس کیس میں پاکستان کے کسی قانون کے مطابق کوئی سزا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جو جج صاحبان کے ریماکس آتے رہے ہیں جو سوال جوابات ہوئے ہیں یہ بھی بےہود ہیں اس سطح تک نوبت نہیں جانی چاہیے تھی اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاق یہ بےہودہ ترین کیس بنا کے پاکستان کی خواتین کی توہین کی گئی ہے تو ایک طرف لیگل اپینین بھی آگئی دوسری جانب شریف اپینین بھی آگئی لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پہ جو فیصلے اسلامباد سے راولپنڈی سے کروائے جاتے ہیں آپ پارا سے اور راولپنڈی سے اس کے اندر نہ تو کوئی شریف فیصلوں کا یا آپ کہہ لیں کو لیگل اپینین اس کی کوئی کنسیڈریشن کی جاتی ہے تو اس لیے اب یہ جب معاملہ جائے گا اسلامباد ہائی کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ دوبارہ جب یہ چیلنج ہوگا تو آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے اوپر کیا جسٹس آمیر فاروق پھر پھر پھن پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں یہ پھن پھیلا کے لفظ میں استعمال نہیں کر رہا یہ ایک اسلامباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ریپورٹر ہیں جو فائز عیساء کے لیے قاضی القضاء کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں یہ وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے جڑے ہر کیس میں جسٹس آمیر فاروق اسلامباد ہائی کورٹ میں بیٹھ جاتے ہیں اور جسٹس پھائز عیساء جو سپریم کورٹ میں کیسز آتے ہیں ان میں بیٹھ جاتے ہیں تو باقی صرف جسٹس آمیر فاروق کے سوا اسلامباد ہائی کورٹ کے باقی تمام جج سائبان ان کے پاس اگر یہ کیس گیا تو یہ پہلی پیشی کے اندر اڑ جانا چاہیے اور اس کے اندر اس لیے اسلامباد ہائی کورٹ کو یا سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس بھی لینا چاہیے کہ اس فیصلے کے آنے سے سے دس گھنٹے پہلے رانہ سناؤلہ کی ویڈیو وارل ہوئی اور اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو اددت کیس میں ہمیں پتا ہے کہ رہائی مل جائے گی لیکن ہم ادھر ادھر سے کوئی کیس ڈال کے عمران خان کو دوبارہ گرفتار کر لیں گے کوٹ ان کوٹ انہوں نے کہا کہ ادھر ادھر سے کوئی کیس ڈال کے عمران خان کو دوبارہ گرفتار کر لیں گے اس کے بعد ایک راجہ ریاض کی ویڈیو وارل ہوئی اور راجہ ریاض نے جو کہ پہلے ان کی ایک ویڈیو وارل ہوئی تھی کہ نون لیگ والے مجھے پشانتے نہیں ہیں پشانتے نہیں ہیں تو ان کی اب ویڈیو وارل ہوئی انہوں نے کہا کہ میری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت ایک غداری کا مقدمہ جیسی ان کی عدد کیس میں رہائی ہوگی تو یہ نیا مقدمہ قائم کر دیا جائے گا اور انہوں نے کہا یہ میرا خیال نہیں ہے میں یہ خبر دے رہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھلے عام عدالتوں کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ ہم بوگس ترین کیسز میں عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالتے رہیں گے آپ عمران خان صاحب کے خلاف دیر سہی دیر سال کے بعد یہ کیسز ختم کرتے جائیں ہم مزید کیسز ڈالتے جائیں تو اب اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر پاروک کے سوا باقی جائج صاحبان مضامت کے جس لیول پر کھڑے ہیں تو ان سے تو توقع یہ ہے قوم کی کہ کم سے کم اب وہ انصاف پر مبنی فیصلے کر دیں کیونکہ اب تو امریکی کاغرس پلیوی پاکستان کے اندر جالی عدالتی نظام جالی الیکشن فراڈ الیکشن دھانگلی کا پول کھول دیا ہے جسٹس پائز جیسا کی عدالت کا پول کھول دیا ہے اس لیے یہ جو فیصلہ ہے یہ پہلے پیچی پر روڑنا چاہیے اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ گیارہ جولائی کو امران خان صاحب کی بریت پر فیصلہ ہونا ہے تو اس لیے ابھی امران خان صاحب کی جو سزا مہتلی ہے اس کے اوپر فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا تھا یہ ایک لیم ایکشیور ہے یہ اس کو آگے تک اس لیے لے جایا گیا ہے تاکہ مینوائل امران خان صاحب پر ایک اور کیس بنا کے مینوائل امران خان صاحب کو اس کے اندر پھسا کے کیونکہ عدد کیس تو سب کو پتا ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس میں امران خان صاحب کی رہائی یقینی ہے مہتلی سزا مہتلی ہے کیس مینوائل بنا کے امران خان صاحب کو جیل میں ڈالا جائے جیسے ایسا نکوان نے کہا کہ پانچ کار امران خان صاحب کو جیل میں رکھنا ضروری ہے اور رانہ سناؤلہ بھی اسی طرح کے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ دے رہے ہیں صاحب یہ جو عدلیہ اور اسٹیبلیشمنٹ کے درمیان جنگ نہیں یہ رک نہیں رہی اور ہائی کورٹ کے اندر آج ہم نے جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت میں دیکھا کہ کس طرح سے بیان اور ریمارکس اور پھر عدالت کا جو فیصلہ آیا اب جسٹس شاہد کریم نے آپ کو یاد ہوگا کہ جو انٹی ٹیرسٹ کورٹ کے سرگودہ کے جج تھے ان کو حراسہ کیا گیا اور یہ معاملہ جو چیف جسٹس ہیں لہورہ ہائی کورٹ کے ان کی عدال میں جاتا ہے اور اب یہ جو اس خود نوٹس کیس تھا اسے ایک تو ریٹ پٹیشن میں کنورٹ کیا گیا ہے اور پھر اس خود نوٹس جب یہ کنورٹ کیا گیا اس پہ جسٹس شاہد کریم صاحب نے یہ ریمارکس دیئے کہ میں اس کیس میں ایک پروسیکیوٹر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عدالتی ماون مقرر کرنے جا رہا ہے اس اب دو بڑی اہم باتیں ہوئی ہیں اس کیس کے اندر ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ملکی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ آئی ایس آئی آئی بی جتنی بھی خوفی ایجنسیز ہیں ان کو جو ان کی ریپورٹنگ لائن ہے وہ ہیں پرائیم نیسٹر آف پاکستان یہ ان کے ماتحد ہیں یہ ان کے اوپر ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ جب ہم ان سے سوال کریں گے اگر ان سے سوال کا جواب نہیں آتا تو ہم ڈریکٹلی وزیعظم سے پوچھیں گے کہ پائی جنت اسی کر کی رہے ہو اور آپ سے سوال ہوگا آج انہوں نے کیا کہا ریمارکس میں کہا کہ عدالت وزیعظم پاکستان کو ہدایت جاری کرے گی کہ وزیعظم پاکستان آئی ایس آئی اور انٹیلیجنس بیورو کے حوالے سے ذمہ داری اٹھائیں اگر اس کے بعد بھی کچھ ہوا تو ہم رہراس وزیعظم سے پوچھیں گے اور پھر جسٹس صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ وزیعظم کو اس کی ذمہ داری لینی ہوگی آئی بی اور آئی ایس آئی وزیعظم پاکستان کے ماں تحت ہے ایک تو انسپیکٹر جنرل آئی جی پنجاب کے لیے بھی ہدایت یہ دی گئی کہ اگر آپ نے راستے بند کرنے ہو تو آپ نے جسٹس صاحب سے پوچھتا ہے کیونکہ رائے صاحب کو یاد ہوگا لوگوں کو عدالت کے باہر سرگودہ میں روک لیا گیا تھا اور کہا یہ گیا کہ دہشتگردی کی وجہ سے روکا گیا اور لوگوں کو اندر جانے کی اجازت اس لیے نہیں تھی اور پھر جسٹس صاحب نے کو جو حراسہ کیا گیا اب رائے صاحب ایک اور بہت اہم نکتہ عدالت کی طرف سے جو ابزرویشن آئی ہے عدالت یہ کہتی ہے کہ انٹی ٹیرسٹ کورٹ کی جتنی بھی جج سہبان ہیں وہ موبائل میں کال ریکارڈ کرنے والی ایپس جو ہیں وہ رکھے اگر کوئی ایسی فون کال آئے تو اسے ریکارڈ کیا جائے اور جسٹس شہزاد ملک صاحب نے یہ جو ڈی ایس پی سرگودہ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ متعلقہ سیچو ان کو توہین عدالت کے شو کاؤز نوٹس جو ہیں وہ جاری کیے تھے اب رائے صاحب دوبارہ سے جواب جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے اور آئندہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے دیکھنا ہی ہوگا کہ کیا حکمت ہے رائے صاحب کیا وائب آپ کو اس فیصلے کے بعد نظر آ رہی ہے عدالت نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ اب وضیعظم کو ہم بلائیں گے چونکہ اسی طرح کا ایک اور بھی کیس ہے شباز گل صاحب کے بھائی کی جو گمشدگی ہے اس کے حوالے سے جو اشارہ دیا گیا ہے عدالت کی طرف سے جسٹس سمجد رفیق یہ کہتے ہیں کہ ہم وضیعہ آلہ کو بھی طلب کریں گے اگر ضرورت پڑی یعنی یہ اشارہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے رائے صاحب لوگوں کو اٹھا کر اور سیاست کی دکان چل پائے گی یا نہیں چل پائے گی اور دوسرا عدالتیں اس سے پہلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا نام لینا شاید اتنا آسان نہیں تھا عدالتیں یہ جو بول رہی ہیں آپ کو کہہ لگتا ہے اس میں عمران خان بول رہا ہے یہ حوصلہ عمران خان کی وجہ سے ہے یا پھر عدلیہ نے اب فیصلہ کر لیا کہ این ایف ایز این ایف دیکھیں یہ جو کہا گیا کہ اپنے فون کے اندر کوئی ایسی ڈیوائس لگائیں تاکہ آپ فون ریکارڈ کر سکیں یہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کے لیے کہا گیا کیونکہ اس کے اندر یہ بات جو اہم ترین نکتہ ہے یہ پورا آرڈر اس کانٹیکس میں جاری کیا گیا کہ جو انصداد دہشتگردی عدالت کے جائد سے محمد عباس انہوں نے لاہور آئی کوٹ کے ریجسٹرار کو یہ خط لکھا تھا کہ آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر نے مجھ سے ملاقات کے لیے وقت مانگا اور جب میں نے یہ ملاقات نہیں کی تو اس کے بعد میرے گھر کے باہر دھوا بولا گیا اور میری فیملی کو حراسہ بھی کیا گیا اور اس کے بعد پھر جسٹس شہزاد نے لاہور آئی کوٹ کے چیف جسٹس کے طور پر جو تحریری فیصلہ جاری کیا اس میں انصداد دہشتگردی عدالت سرگودہ کے ایک اسسسٹنٹ کے متعلق بتایا کہ رات گیارہ بجے کیسے کچھ نامعلوم افراد نے ان کو گھیرا بیک ڈیٹ میں ان سے ایک ڈائری لکھوائی اور اسی طرح جج محمد عباس کے فیصلوں کے متعلق پوچ گشت کرتے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ بھی خفیہ ایجنسیوں کے کردار کے متعلق ہے تو آئی ایس آئی جس کے کردار پر اسلامباد ہائی کوٹ نے سوالات اٹھائے پشاور ہائی کوٹ نے سوالات اٹھائے اب نوبت یہ آگیا ہے کہ جج صاحبان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے فونز کے اندر ریکارڈنگ ڈیوائسز لگائیں یا ریکارڈنگ سافٹ ویئر انسٹال کریں تاکہ آئی ایس آئی یا کوئی خفیہ ایجنسی جب آپ کو دھمکا ہے تو آپ کے پاس یہ آڈیو ایویڈنس بھی موجود ہو تو کیا یہ ہماری ایجنسیز کے لیے فوج کے لیے یہ کوئی مناسب ریمارکس ہیں کیونکہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ انہی ریمارکس کے متعلق انٹرنیشنل میڈیا پر بھی ہیڈلنز بنی ہیں ایک طرف تو ہماری فوج جو ہے وہ دہشتگردی کے اقلاب جنگ لڑ رہی ہے ہمارے جوان ہمارے افتران شہید ہو رہے ہیں ایک اور نئے آپریشن کی بات کی جاری ہے لیکن یہاں پہ اگین فضل الرحمان صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کا پرائمری کام یہ ہے کہ وہ ہماری سیکیورٹی سردوں کی سیکیورٹی کریں دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑیں ان کا کام الیکشن کو مینیج کرنا نہیں ہے تو ایک طرف آپریشن عظم استحقام پاکستان کی بات کی جاری ہے لیکن دوسری جانب یہ عدالتوں کو فتح کرنے کا جو آپریشن ہے یہ تو دو پیرلل نہیں چل سکتے اس سے آپ عوام کا اعتماد بھی کھو دیں گے اب آپ دیکھ لیں کہ یہ سارے جو ریمارکس ہیں اس میں کوئی نون لیگ جو بینی فیچری ہے اس پر تو تنقید نہیں کی گئی یہ ساری تنقید جو ہے یہ بڑی کاٹدار تنقید ہے کہ فون میں سافٹ ویئر انسٹال کریں اور آئی ایس آئی کی کالز کو ریکارڈ کریں تو یہ ساری تنقید تو آئی ایس آئی پر ہو رہی ہے جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا اس سے کوئی مداخلت رک جائے گی ہو سکتا ہے کہ مداخلت نہ رکے فوری طور پر لیکن یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پاکستان کی خوپیہ جنسیوں کے کردار کو اس طریقے سے جج سائبان منظر عام پر لے کے آ رہے ہیں اور اس سے جو کمپلیکیٹڈ سیٹویشن پیدا ہو رہی ہے آئی ایس آئی کے لیے اور ادارے کے لیے فوج کے لیے اس کا ادراک کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ ادارے کی ساکھ جو ہے یہ شریف خاندان کو زبردستی مسلط کرنے سے زیادہ اہم ہے شریف خاندان کو مسلط کرنا فوج کی ساکھ سے زیادہ اہم نہیں ہے یہ فوج کوئی نواز شریف کی ذاتی پولیس نہیں ہے یہ پاکستان کا ادارہ ہے پاکستانی قوم کا ادارہ ہے تو اس فوج کے تمام وسائل یا ان کی تمام استعدادے کار جو ہے وہ اس بات پر صرف نہیں ہونی چاہیے کہ شریف خاندان کو کیسے برسڑے اقدار رکھنا ہے اس لیے یہ جو عدالتوں کے جج ساہبان بار بار جس طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اس کا ادراک کرنا چاہیے ورنہ یہ پاکستان کے اندر کبھی سیاسی استحقام بھی نہیں آئے گا اور پاکستان کے اداروں ریاستی اداروں اسٹیبلشمنٹ سے یہ بڑے تلک سوالات بھی ہوتے رہیں گے بہت شکریہ صاحب ویرز یہ آج کا ہمارا شو تھا ایکسلوسف نشیس تھی دو ٹھوکی اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے کا چیلنگ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں مجھے اور ابراہیم راجل صاحب کو اجازت دیجئے لنے کے بعد